تبدیلی سرکار نے خزانے کے مو گھول دیے وفاقی حکومت نے ارکان اسیمبلی کو فنڈز جاری کر دیے قومی ارکی نے اسیمبلی کے لیے 28 ارب روپے کا ترکیاتی بجھٹ تیار صرف پروگرام چار کے لیے 28 ارب روپے کا بجھٹ جاری کر دیا گیا دنوبی پنجاب میں اب ہوں گے ترکیاتی کام سرکار بہربان خزانوں کا روک سرکی قطعہ کے جانب مور دیا ملتان کو 32 کروڑ خانے وال بہتر بہاری کو 70 کروڑ پہ جاری بہاولپور 70 بہاول اگر 35 رہنیار خان کے لیے ایک ارب 3 کروڑ پہ مختل سریٹی خان کو ایک ارب 40 کروڑ میاوالی کو 70 کروڑ پہ ملیں گے رازن پور کو ایک ارب 5 کروڑ مزفرگڑ کو ایک ارب 7 کروڑ لائیا کے لیے 70 کروڑ کے فرنزار ڈیرہ غازی خان میں میاری تعلیم کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات جاری اب ہوگی ڈیویجنل پبلک سکول اور کالج کی تعمیریں دو مشیر وزیرالہ محمد حنیف پتافی اور کمیشنر سارا سلم نے منصوبے کا سنگے بنات رکھا تازین اور آج شدہ خور کا افتتاح بھی کیا وزیرالہ عثمان بزدار نے دو کروڑ روپے خصوصی فرنز جاری کر دیئے ملک پر میں عباب مہنگائی کے خلاف سنا پاہتے جارج پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کو بہرانو سے نکالا پیپلز پارٹی موجودہ صورتحال میں مصبت کردار ادا کر سکتی ہے ملتان میں صادق ذریعظم یوسف دا گلانی کی میڈیر شکتگو بولے مہنگائی کے خلاف اپوزیشن کا ایک ہی مواقف ہے جس کے لیے وہ سڑکوں پر ہیں شاکر شدہ باد یہ خطے کے بڑے شاعر ہیں ان کی ویڈیو پر پہلا رد عمل بلاول بھٹو کا آیا پی ڈی ایم کی ڈرہ غازی خان میں جلسے کی تیاریاں مکمل سینیٹرز حافظ ڈاکٹر عبدالکریم اور جی یو آئی کے مرکزی جنرل سیکیٹری عبدالغفور حیدری کی پریس کانفرنس کہا ساڑھے تین سال میں حکومت اپنے وعدے پر پیش ٹرپ نہیں کرسکی روزگار دینے کی بجائے بے روزگار کر دیا گیا ہے پوری میشت کو آئی ایم ایف کی جھولی میں ڈال دیا گیا پی ڈی ایم کا ڈرہ غازی خان میں جلسہ تاریخی ہوگا پی ڈی ایت خان میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے اکر 30 اکٹوبر کے جلسے کی تیاریاں مہنگائی کے قلاف پاکستان مسلم نون کا حبیب فلور ملز پر جلسہ خلیل اللہ احمان لغاری سابق رکم صبائی سملی علیم شاہ سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد مشرکت نون لیگ کے جنرل سکٹی سردار عویس لغاری کہتے ہیں حکومت کی کارکرد کی صفر ہے موجودہ حکومت نے سابقہ حکومتوں کے لیے فرجی کہانیاں گھر ڈکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شیرمن ملاوال بھوٹو زرداری کی ہدایت پر مہنگائی کے خلاف جنوبی بنجاب میں پیپلز پارٹی کے احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں ملتان میں ایک چہری چوک پر پیپلز پارٹی کا انوکھا احتجاج خاتین کی جانب سے طوے ہانڈیاں اور بجلی کے بل تھام کر نارے بازی کی گئی بہاور نگر میں زلی صدر ملک محمد سلیم کی زیر قیادت احتجاجی ریلی نکالی گئی لیا میں پیپلز پارٹی نے ختم نبوت چوک میں احتجاج کیا خانہ وال میں پیپلز پارٹی ورکرز احتجاج کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ ملتان اور مسلمی قنون کا بڑتی مہنگائی کے خلاف بڑا فیصلہ زلی صدر ملال برٹ نے ہفتہ بار تحریک چلانے کا اعلان کر دیا کہاں پیٹول کے مزید قیمتے بڑھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں مہنگائی کے ستائے غریب عوام خودکشیوں پر مجبور ہیں ملک کو تواہی کی دہانے پر پہنچانے والے نحل حکمرانوں سے حساب لیں مہنگائی مہنگائی ہائے مہنگائی ہر ایک کی یہی دعائی رحیم یار خان میں ڈسٹرک بار ایسوسییشن کی مہنگائی کے خلاف ریلی صدر بار فلک شیر گوپانگ اور جنرل سیکیٹری مرزا امین نے ریلی کی قیادت کی ادھر راجنپور میں بھی پیپلز پارٹی کے کارکنان مہنگائی کے خلاف سراپہ احتجاج گبول چاک سے پریس کلپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادت تحصیل صدر یوسف خان گبول نے کی ادھر دیرہ غازی خان میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ زمینہ چاک اور ٹرافک چاک میں خوب نارے بازی کی صبحی حل کے پیپی دو سو چھے خانے وال میں زمین تخاب کا شڑیل جاری کر دیا پولنگ سولہ دیسمبر کو ہوگی پیپی دو سو چھے کے نشیس پیمپین شاہد احمد کے انتقال کے باعث خانی ہوئی امیدوار چاٹھ سے چھے نمیمبر تک آپ ساتھ انامزد کی جمع کرا سکیں ایل ایل بی تین سالہ پروگرام کے طلبہ کے لیے خوشخبری وائش چانسلر بہاودن زکرہ یونیورسٹی احکامات پر ایل ایل بی کے امتحانات اکتیس نمیمبر سے ہوں گے بیزر ٹیو خقام نے جسٹس سلطان احمد تنویر کی عدالت میں ریپورٹ جمع کروا دی لوگوں کے نیو ڈیسٹرک ہسپتال میں کھڑی محکمہ ہیلز کی ایمبولنسز نلامی کی منتظر کئی سال سے کھلے آسمان تلے کھڑی ایمبولنسز کبار بن گئیں ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ایمبولنسز کی نلامی کے لیے متعدد پار ہیلز افسران کو لیٹر لکھ چکے ہیں شہریوں کی غفلت کے باعث ہاتھ ساتھ برگے ٹراپک پولیس ملتان کم عمر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس واری گاڑیوں کے خلاف ان اکشن ٹریک ناؤن مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا سی ٹیو ملتان جلیل عمران خلزائی کہتے ہیں بغیر لائسنس ڈرائیورز کی گاڑیاں بھی بند کریں گے پرانی ٹیکنالوجی کے حامل بھٹا جانت کے خلاف محکم محولیات ان اکشن کور چھتا میں ڈیپٹی ڈریکٹر محولیات کی کاروائی سات بھٹوں کو ساڑھے تین لاکھ رکوے جرمانہ کیا گیا انجمنت آجران پاکستان کی جانب سے نئے اوہدادان کے عزاس میں تقریب ہوئی چیرمن انجمنت آجران پاکستان خانجان شفیق صدر چیمبر جعوید انشاد بہاولپور رحمیر خان دیڑی خان ویہاری کے چیمبر صدور سا مہر دیگر کے شرکت ایمیل ایزاد کشمیر آسم برٹ ایڈیشنل جنرل سیکٹی ساؤت پنجاب میاں ممتاز بابر بھی شریک وزیرانہ کا جنوبی پنجاب میں عوامی مقامات پر بیتر خلاقی سہولیات یقینی بنانے کا حکم ملتان میں ظلہ انتظامیہ متحرک ٹیپٹی کمیشنر ملتان آمیر کریم خان کا مختلف مقامات کا دورہ کیا سہولیات کا بھی جائزہ لیا تمام پیٹرول پنکس پر بھی بیتر خلاقی سہولیات پراہم کرنے کا حکم دیا تھل جی پریلی کا شیڈیول تبدیل کر دیا گیا اب تھل جی پریلی پچیس سے اٹھائیس نومبر تک جاری رہے گی پچیس نومبر کو ریجسٹریشن کا عمل اور ریجسٹرڈ گارڈیوں پر ٹیکس لگایا جائے گا سخصی میں انعامات کی تقریب اٹھائیس نومبر کو ملقید ہوگی اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں رہیم ارخان سکول میں محفل نات ہوئی انہیں بچوں نے نات الرسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظرانہ پیش کیا پینسپل ساتزہ والدین طلبہ طالبان کی بڑی تعداد میں شرک کر